اسلام علیکم پاکستان میں ہوں آقیب امید اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ پاکستان آج کل میڈیا میں ایک نیوز چل رہی ہے کہ ایک آپ دوست جو ہے وہ لا پتہ ہے سمندر میں کافی کوشش کر کی جاری ہے لیکن وہ ابھی تک تلاش نہیں کی پایا سکی اس میں بسیکلی پانچ لوگ سوار ہیں دو جو ہیں اس میں سے پاکستانی ہیں باقی باہر سے ہیں وہ جو دو لوگ جو ہیں وہ آج کل بہت زیادہ خبروں میں ان ہیں اس میں سے ایک شہزادہ داؤد ہے اور ان کا بیٹا شہزادہ سلیمان داؤد ہے یہ داؤد گروپ کے آنر ہیں اور یہ وائس چیئرمین انگرو گروپ جو پاکستان میں آل پرت رنگ اور ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں ان کی اس کے جو ہے یہ وائس چیئرمین ہے بسیکلی ایک کمپنی ہے جو کہ آپ دوز میں سوار کرا کر سمندر کی گہرائی میں لے کے جاتی ہے اور آج سے آپ کو اگر یاد ہو تو سو سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ٹائٹائنک جو ہے وہ ڈوبیا تھا اسی کمپنی نے جو ہے اس کو دریافت کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی آبدوست تیار کی جو وہاں پہ ٹورسٹ جو لوگ آتے تھے وہاں پہ ان کو اس مقام پہ لے کے جاتی تھی اور اس کا جو ٹائٹائنک کا جو ملبا تھا وہ ان لوگوں کو دکھایا جاتا تھا اس کی ٹکٹ انہوں نے رکھی جو تقریبا پاکستانی ساڑھے سات کروڑ پیا ایک شخصی بنتی ہے تو یہ دو پاکستانی لوگ سوار تھے اس میں اور انہوں نے پندہ کروڑ پے کی ٹکٹ خرچ کر کر اس میں سوار ہوئے پوشین گیٹ ایک کمپنی ہے جس کی یہ آبدوز ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو آبدوز ہے جتنی گہرائی میں جا سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آبدوز جو ہے اتنی گہرائی میں نہیں جا سکتی لوگ شوک کے ایڈوینچر کرنے کے لیے اس میں سوار ہوتے ہیں اور ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اسی خواہش کو لیتے ہوئے یہ دونوں باپ بیٹا بھی اس میں سوار ہوئے لیکن جب سوار ہوئے تو اٹھتی سو کمپنی گہرائی میں جانے کے بعد جو ہے ان کی جو آبدوز تھی اس نے آخری سگنل دیا اور اس کے بعد سے اب تک لا پتا ہے اس آبدوز میں جو ہے وہ نبے سے چھانوے گھنٹے کا جو ہے اس میں اکسیجن مجود رہتی ہے اس کے بعد جو ہے اکسیجن ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں مشکل ہو جاتا ہے میری سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ ان کو اپنے حق زمان میں رکھیں اور یہ خیر خریہ سے واپس آ جائے لیکن یہ بات بتانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ دو طرح کے طبقے ہیں ایک وہ لوگ تھے اس کشتی میں اگر آپ کو یاد ہو جو لوگ باہر جا رہے تھے روزگار کی تلاش میں اپنی پیٹ کی خاطر جا رہے تھے اور وہ ڈوب گئے اور ایک یہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال ہے اتنا سب کچھ ہے اور یہ بھی اس سمندر کی گہرائی میں یہ شوک سے جا رہے ہیں وہ لوگ تو اچانک ان کی کشتی کے ساتھ جو بھی ہوا اس کے بعد ان کی کشتی ڈوب گئی اور جانوں کا نقصان ہو گئے لیکن یہ لوگ شوک سے جا رہے ہیں اور یہ جو کمپنیاں بقاعدہ طور پر لوگوں کو انٹرٹین کرتی ہے اس معاملے میں کہ آپ لوگ آئیں اور ہم آپ کو اس کا ویزٹ کروائیں تو یہ اللہ کے الگ الگ رنگ ہیں کہ ایک شخص پیسہ روزگار کے لیے اتنی دور جا رہا اور وہ سمندر میں ڈوب گیا اور ایک شخص خود پیسہ دے کے سمندر کی گہرائی میں جانے کا خواہش مند ہے فیلال اتنا ہی مجھے دیں اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید ایسی اپ ڈیٹ ملتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ